مرحبا علیکو رحمت اللہ برکاتہو بعض دو سوال کرتے سے کہ نقش مخمص بھرنے کا طریقہ بتائیں جیسے تین خانوں والے نقش ہوتا ہے نقش مسلس چار خانوں والا ہوتا ہے نقش مربع نقش اور پانچ خانوں والے کو نقش مخمص کہتے ہیں پانچ خانوں والا اس کی چار کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو اس کے بارے میں یہ شمع شبستان رضا کتا مکمل سات حصہ ہماری اس کے صفحہ نمبر پانچ سو چھاریس پر بھی موجود ہے اور عام کتابوں کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا یہاں پر کہتے ہیں ترقیب اس کی وہی ہے نقش مخمص بھرنے کا طریقہ کا وہی ہے جو نقش مربع کا ہے تو اس میں جو ہے صرف یہ کہ اس میں چار خانے اس میں پانچ خانے ہوتے ہیں باقی وہی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں واضر ہے مخمص کے تخم و طرح نکالنے کا وہی طریقہ جو مسلس مربع کی بیان میں گزر چکا ہے اور اس میں جو ہے یہ کسر آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیار میں خانے میں ٹھے میں خانے میں سول میں میں اور بائیس میں میں باقی طریقہ کا یہاں پر بیان کر چکے ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں صرف آپ کو یہ اس کا چال بتا دوں گا یہ میں نے لکھی بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے بلکہ سیم یہی چال ہے یہ دیکھیں نقش مخمص کی چال یہ ہے جس کو مکیاس کہا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ یہاں پر مخمص کا ذل کی طابہ بھی پر کرنے کا طریقہ کا بتا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے ادھر لکھ کے رکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ نقش مخمص کی چال ہے اور بلکہ سیم یہ اس کے آپ پکچر محفوظ کر سکتے ہیں ویڈیو محفوظ کر سکتے ہیں یہی بلکہ سیم یہی چیز یہ ادھر ہے ادھر سے میں نے نقل کر کے لکھی ہے یہ جو ہے یہ آداد لکھے ہوئے اس کے اندر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے آداد لکھے ہیں باقی پھر بھی کوئی سمجھ رہا ہے تو کامل میں رابطہ کریں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی سمجھانے کی جزاک اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ